تصفف کی اصل حقیقت ہے تزگیر نافس تجلیے باتیں کر کے ایسا پاپ و ساف ہو جانا کہ دل عشق الہی کا گفارہ بن جائے اور یہیں عشق الہی جب الفاظ میں ڈھلنے لگتا ہے تو ایک جوند چلکتی ہے جس سے ڈھلنے لکھتے مناظر آشکار ہوتے ہیں اور وہی جوت روح تصفف کہلاتی ہے روح تصفف سوفی نظریہ اصل میں روحانی زندگی اور طرز حیات کا ایک پہلو ہے جس کے آغاز سے مطلب یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ ایک معتبر رائے کے مطابق اس فلسفی کا آغاز عراق کے ایک شہر بسرا سے ہوتا ہے یہاں کے رہنے والوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک راہ متعین کی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جب تصوف نے ایک باقاعدہ فکر کی صورت اختیار کر لی تو صوفیہ نے اپنی کوششوں سے اس نظام فکر کی بنیادوں کو مستحکم کیا آہستہ آہستہ تصوف کے کئی سلسلے وجود میں آئے اور ہر سلسلے میں اسلامی شریعت خاصی اہمیت کی حامل رہے حضرت شیخ جنید بغدادی نے صوفی کے آٹھ خسائل یوں بیان کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر حضرت زکریہ علیہ السلام کا اشارہ حضرت یہیہ علیہ السلام کا غربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صوفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر یا حبیبی یا حبیبی جا رہا ہوں میں جانی بے تیبہ کاروا میرا رک نہیں سکتا کملی والے لبی کے گھر کے سوا سر کہیں اور جھک نہیں سکتا تیری شان ہے اہل عبادت تیرا ذکر ہے ذکر الہی تیرے پوچے کا جو بھی گدا ہے تیرے پوچے کا جو بھی گدا ہے قربان ہے اس پر شاہی یا حبیبی یا محمد یا حبیبی یا حبیبی یا محمد تیری شان ہے اہلِ عبادتی تیرا ذکر ہے ذکرِ الٰہی تیرے کوچے کا جو بھی گدا ہے قربان ہے اس پر شاہی یا حبی بی یا محمد 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 یا محمد کیا تجھ پہ تصدق کروں کیا بات ہے میرے کیا تجھ پہ تصدق کروں کیا بات ہے میرے کیا تجھ پہ تصدق کروں کیا بات ہے میرے کیا تجھ پہ تصدق کروں کیا بات ہے میرے کیا تجھ پہ تصدق کروں کیا بات ہے میرے قربان تیرے قدموں پہ موتاج کا سر ہے یا حبی بی یا محمد یا حبی بی یا محمد یا محمد سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق کروں کیا بات ہے میرے سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق کروں کیا بات ہے میرے سرکار کے ان کموں پہ یہ جانتا سا دکھو یا حبیبی یا محمد 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 یا بی بی یا محمد ہے عرشو جس سے روشن وہ ایسا نگینا ہے کلمے سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے یا بی بی یا محمد یا بی بی یا محمد یا حبی یا حبی محبوب ہے کیا محبوب ہے کیا محبوب ہے کیا سلی علیہ نام محمد محبوب ہے کیا سلی علیہ نام محمد آنکھوں کی جی آدل کی جیلا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد یا حبیبیا محمد وحدت الوجود کا فلسفہ ہندوستان میں آٹھویں صدی عیسویں میں پہنچا اور اس فلسفے کو یہاں لانے والے وہ صوفیہ تھے کہ جو ایران افغانستان اور دیگر ممالک سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہندوستانی عوام یا ہندوستانی مزاج چونکہ پہلے سے ہی فلسفے سے واقف تھا اور فلسفے میں گہری دلچسپی لیتا تھا اس لیے تصوف اور ہندوستانی فلسفے کے ملاب سے ایک ایسا ملغوبہ پیدا ہوا ایک ایسا مکسچر پیدا ہوا جس نے زندگی کے نئے آداب زندگی کے نئے احساسات کو جنم دیا تصوف کا ہر سلسلہ اپنے مخصوص طریقہ عمل سے اسلامی شریعت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے لوگوں کی مذہبی و اخلاقی رہنمائی کرتا رہا ان مختلف سلسلوں کے بزرگوں نے اپنے آپ کو راہ سلوک پر ڈال دیا اپنے وجود کی نفی کرتے گئے اور اپنی ذات کا شعور بیدار کیا توحید کے لیے انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام پھیلایا کیونکہ ان سب علماء نے اس عقیدے میں شریعت اور اسلامی ذوابت کے اصول بھی شامل کیے صوفیہ اپنی اپنی جگہ غیر معمولی صلاحیتوں اور طاقت کی علامتیں تصور کی جانے لگیں ہندوستان میں جو صوفی سلسلے زور پکڑ گئے وہ اس طرح ہیں سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ چستیہ سلسلہ سوہروردیہ اور سلسلہ کبرویہ قدامت کے اعتبار سے تصوف کے نقشبندی سلسلے کو اولیت حاصل ہے لیکن یہ ہندوستان میں سب سے آخر میں پہنچا اس کا آغاز ترکستان میں ہوا اور وہاں سے صوفیہ نے اسے ہندوستان تک پہنچایا اور ہندوستان میں ہمارے صوفیہ نے اس کو تقویت پہنچائی خاص طور سے خواجہ بہاب الدین نے اسے خاصہ فروغ دیا دینے پریشتو سے جنہیں پریشتوں سے جنہیں پریشتوں سے سجدے کر آئے جاتے ہیں 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 بھلا کے عرش پہ جلوے دکھائے جاتے ہیں بھلا کے عرش پہ جلوے دکھائے جاتے ہیں ترانے سلے اللہ آکے سنائے جاتے ہیں وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں رسول پاک دو آلم پہ چھائے جاتے ہیں رسول پاک دو آلم پہ چھائے جاتے ہیں جنہیں پریشتوں سے سجدے کر آئے جاتے ہیں بھلا کے عرش پہ جلوے دکھائے جاتے ہیں بھلا کے عرش پہ جلوے دکھائے جاتے ہیں ترانے سلے اللہ آکے سنائے جاتے ہیں وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں رسول پاک دو آلم پیچھائے جاتے ہیں موسیقی 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 جو خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں جو خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں موسیقی 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 بس اتنا فرق ہے کابی میں اور مدینے میں یہاں پہ سر تو وہاں دل جھکائے جاتے ہیں یہاں پہ سر تو وہاں دل جھکائے جاتے ہیں نبی کے عشق میں جس نے بھی تن پہ خاک ملی جگر پہ اس کے ہمیشہ چھوڑی رضا کی چلی جگر پہ اس کے ہمیشہ چھوڑی رضا کی چلی وہ تب ہو یا ہو خلندر ہو غوث ہو کے ولی وہ تب ہو یا ہو خلندر ہو غوث ہو کے ولی نبی کے عشق میں سب آزمائے جاتے ہیں 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 تصوف انسان کو اچھا اور کھرا ساف ستھرا انسان بناتا ہے یہ باطنی طہارت کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ انسان اپنی تمام آلائشوں سے یعنی وہ آلائشیں جنہیں منفی آلائشیں ہم کہتے ہیں ان سے آزاد ہو کر ایک بہت نیک سجا کھرا انسان بنتا ہے لیکن کہیں کہیں اس نے انحراف کی لے بھی پیدا کی ہے اور وہ لے پسند نہیں کی جاتی ہے اور خاص طور سے یعنی انلحق کی جو آواز کہیں کہیں ہم کو یا صدا کہیں کہیں ہم کو سنائی دیتی ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اوری کھیلوں گی اوری کھیلوں گی کہیں بسم اللہ اوری کھیلوں گی کہیں بسم اللہ اوری کھیلوں گی کہیں بسم اللہ نام نبی کی رتن چڑی بونڈ پڑی اللہ اللہ اوری کھیلوں گی کہ ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی 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 کہہ بسم اللہ ہوری کھیلوں گی کہہ بسم اللہ نام نبی کی رتن چڑی بھونڈ پڑی اللہ آگے ہم عدویات کی ان شخصیات سے بحث کریں گے کہ جنہوں نے کیمیا سعادت کو ایسے موتیوں میں پر رویا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے بسم اللہ 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 موسیقا